صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد علیہ وآلہ وسلم سلام ہو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر ویورز ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل ایگرو کنسلٹنٹ زیاہ میں دوستو آج بات کریں گے دھان کے پیداواری پروگرام کے بارے میں دھان کا مان آپ کا بھائی سید زیاہ حسین الحمدللہ پچھلے سال دھان سے ہی ہم نے اپنے کیریر کا کیلے یا محبتوں کا آغاز کیا تھا اور بہت اچھی دوستوں کو اللہ تعالی نے اس میں پیداوار بھی دوئی تھی اس دفعہ گندم میں بھی میرے بہت سارے دوست اسی اسی ستر ستر مند تک پلان کر کے بیٹھے تھے لیکن گرمی نے ہمیں جینے نہیں دیا مالک کے ہر کام میں بارہ لکمت ہوتی ہے دھان میں تو ہم بہت آگے چلے گئے تھے تو اس دفعہ آپ کو اپنا دھان کا پیداواری پروگرام پبلش ہو چکے صبح مل جائے گا اور آج میں آپ کو دھان کی پہلی کھات کے بارے میں لازمی پتاؤں گا کہ پہلی دھان میں ہم نے کون سی کھات دینی ہے سب سے پہلے تو اس کی زہر پاشی آپ نے اپرون میکس اپرون میکس سے کرنی ہے بیٹھ کو یہ سنجنٹا کا پروڈکٹ ہے اس کا زہر لگانا ہے یہ لگائے بغیر آپ نے دھان کاش نہیں کرنا اور اس کے ساتھ ٹاپسن ایم یہ آپ نے سپری بھی کرنا ہے اریسٹا کے اور فلڈ بھی کرنا ہے یہ بیٹھ کی دھر پیشی ہوگی اس کے بعد پنیری لگا دیا آپ نے پنیری لگانے کے بعد پنیری لگانے کے بعد بائیس سے پچیس دن کی پنیری یہ آپ نے اپنے کھیٹ میں منتقل کر دینی ہے یہ نوک پنیری پچاس دن کی آپ کے پنیری والے پلاتمی ہو جائے اس سے زیادہ عمر کی پنیری آپ نے منتقل نہیں کرنی ایک سراخ نو اینچ پہ ہونا چاہیے نو اینچ سراخ سے سراخ کا فاصلہ ہوگا ٹھیک ہے ایک سراخ میں دو پودے لگانے ہیں دو پودے لگانے ہیں پورے اکڑ میں اسی ہزار سراخ نکلیں گے اسی ہزار سراخ ہوں گے اور ایک لاکھ ساٹھ ہزار پودے لگیں گے یہ پودے پورے کرنے آپ نے زیادہ پاسی کرنی ہے یہ سپرے کرنے ہے سلفر کا پنیری کو لازمی استعمال کرنا ہے اسی فیصد کا تاکہ اس کے اندر کوئی مسئلہ نہ آئے پلاہٹ نہ آئے اتنے دن کی پنیری منتقل کرنی ہے دو پودے ایک سراخ میں لگانے ہیں اور ایک لاکھ ساٹھ ہزار پودے پیدا کرنے ہیں اس کے بعد آپ دھان میں اچھی پیداور لے سکیں گے بجائی کی خاد دھان میں سب سے پہلے کہا ہے کہ بوران اگر آپ استعمال نہیں کرتے تو تین کلو سونا والوں کا بوران استعمال کرنا ہے نمبر ایک نمبر دو ایس او پی یہ آپ نے آدھی بوری یعنی پچیس کلو استعمال کرنی ہے یہ پچاس کلو والا بیک ریکمنٹ کر رہا ہوں ایم او پی یہ بلکل استعمال نہیں کرنی ایم او پی میوریٹ آپ پٹاش استعمال نہیں کرنی سسی ملتی ہے دوست پر پوچھتے بھی ہیں واضح کر رہا ہوں یہ استعمال نہیں کرنی ایس او پی آدھی بوری استعمال کرنی ہے زیادہ بجائی میں خاد استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے فاسفورسی کا زمین کی تیاری میں اگر آپ دینا چاہیں تو بی او پی یا ایس ایس پی دو بیک دے دیں لیکن یہ اختیاری ہیں اگر آپ نہ دینا چاہیں تو کوئی شرط نہیں ہے دھان کی پنیری کو شروع میں فاسفورس کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوگی ہم دس دن بعد دھان کو پہلی کھا دے دیں گے اس لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ یہ دے دیتے ہیں تو بہت مہنگی نہیں ہے زمین کا ذرخیزی یا میار بڑ جاتا ہے دیا کریں زمین کا فاسفورسی بینک ٹوٹنا پائے یہ ضائع نہ ہو جائے زمین کی فاسفورس بی او پی ایس ایس پی یا راک فاسفیٹ راک فاسفیٹ ہتار سے کاکول سے ہزارہ سے آپ کو مل جائے گی مٹی کے باؤں ملتی ہے ٹنوں کے سافتی یا ٹرکٹوں کے سافتے ملتی ہے راک فاسفیٹ لے لیا کریں استعمال کریں زمین آپ کی بہتر ہو جائے گی دس دن بعد آپ نے پہلی خواہ دینی ہے پنیری منتقل کرنے کے دس دن بعد یعنی پنیری کچھ لوگ کہتے ہیں یہ دن کتنے ہیں پنیری منتقل کرنے کے دس دن بعد پہلی خواہ دینی آپ نے ادھا بیگ یوریا دینے آپ نے یوریا ادھا بیگ دینے ایک خواہ دیئے ہوگی دوسری خواہ دیئے ہوگی آٹھ کلو تضابی تضابی فاسفورس یہ جو دس کلو کا تھیلہ ہوتا ہے یا پچیس کلو کا یہ دو قسطوں میں دینے ہیں چار کلو ایک بار اور چار کلو ایک بار اکٹھانی ڈال دینا اور تیسری خواہ د الٹرابوسٹ الٹرابوسٹ یہ صرف میرے پاس سے ملے گا الٹرابوسٹ سلفور میرے پاس ملے گا دو کلو کا یہ پیک ہے یہ آپ نے ایک پیک دس دن کے بعد دیتے ہیں اللہ کے فضل سے اللہ کے رحمت سے آپ کی فضل یہ کرنے کے بعد تضابی کھا دے دینے کے بعد متوازن کھا دے دینے کے بعد اچھے جھاڑ کے ساتھ برپور پیداوار کی طرف گامزن ہو جائے گی دوستو جب آپ کی فضل اٹھارہ سے بیس دن کی ہو جائے تو این کے زی کا سپریہ کرنا ہے بیسیکلی آپ نے زینک کا سپریہ کرنا ہے اس سے پہلے جو کہ دھان کا پودہ چھوٹا ہوتا ہے ہم تو پنیری بھی بیسے پتی دن کی منتقل کرتے ہیں لہٰذا چھوٹے پودے پہ زیادہ سپریہ ممکن نہیں ہے آپ این کے زی کا سپریہ کر سکتے ہیں اٹھارہ سے بھی اس دن کی دھان کی فضل پر اگر یہ نہ ملے تو ہیڈ لینڈ یہ میں لکھ رہا ہوں ہیڈ لینڈ زینک مارکٹ سے سواد اگرو کا یا لیبرل زینک اینگرو کا یہ مارکٹ سے مل جائیں گے یا این کے زی میرے سے مگوا سکتے ہیں آپ اچھا تیسرا اس میں آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ جب تیس دن کی فصل ہو جائے تیس دن کی فصل ہو جائے تو اس کے اوپر ہیڈ لینڈ ملٹی ہیڈ لینڈ ملٹی یا لیبرل ٹی ایم ایکس لیبرل ٹی ایم ایکس اس کا سپریہ کرنا ہے آپ کے خورا کے جزاں تقریبا مکمل ہو جائیں گے بعد کی کھا دے آپ کو اگلے پروگرام میں بھی بتا دیں گے اور لیٹن مڈیرل صبح پبلش ہو رہا ہے کمپوز ہو چکا ہے تو اس میں مکمل پوری پلین کے ساتھ یہ چیزیں بتائی گئی ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو فاس فورسی بگٹیریہ بھی ہم فرام کر رہے ہیں اس سال جو فاس فورس کی افادیت بڑھائیں گے یہ پاکستان میں ایک یونیک برینڈ ہوگا یہ دس سے پندرہ فیصد انشاءل آپ کو اضافی پیداوار دے گا میرے پاس سے ملے گا اگری ٹیک کراپ سائنسز اگری ٹیک کراپ سائنسز کا یہ پروڈٹ ہوگا یہ مارکٹ میں بھی آپ کو ملے گا ڈیلر شاپ پہ بھی ملے گا اور یہ بہت جلد لانچ کیا جا رہا ہے لانچنگ کے پروسیس میں ہے یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کی سپرویشن میں تیار ہونے والا پروڈٹ ہے پاکستان میں تیار ہونے والا باعث افتحار پروڈٹ ہے اللہ تعالیٰ آپ پر فضل فرمائے اپنے کرم اور اپنے رحمتوں سے آپ کو نوازے رزق میں اضافہ فرمائے خوشحال ہوں آپ کیونکہ پاکستان کی ترقی ذرات کی ترقی میں ہے سبز انقلاب بھی پاکستان میں اصل انقلاب لاسکے گا شکریہ پاکستان شکریہ اکسان قید عظم دندہ بال پاکستان پاہندہ بال بسلام